اجمال اللہ رہا 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 ہم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایگلز حالی میں ایک بہت بڑا جو مینسٹریم میڈیا کے اوپر آپ نے سکینڈل سنا تین اکتوبر دوہزار اکیس کو پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر تمام دنیا کے بہت سارے اداروں نے مل کے ایک انویسٹیگیشن کی اور ایک آئی سی آئی جے کے نام سے جو امریکن ایک پرائیویٹ ادارہ ہے انہوں نے پاکستان کے بھی ایک دو جنرلسٹ کو ساتھ ملا کر ایک بہت بڑی تحقیق کرنے کے بعد پنڈورا لیکس کے نام سے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا اس پنڈورا باکس میں کیا تھا وہ آفشور کمپنیز کیا ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکاس کریں گے اس سے پہلے جو یہ معاملہ ہے اس کا ایک چھوڑا سا بیک گرونڈ آپ کو دے دیں گے کہ اسی طرح کا ایک میٹر تقریباً ساڑھے پانچ سال قبل پاکستان کے اندر پنامہ پیپرز کے نام سے جو ہے وہ لیک کیا گیا جس میں پاکستان کے ایک سابق وزیر آزم کو ناہلی کا سامنا کرنا پڑا اور اسی طرح کی بہت ساری شخصیات کو بھی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کے نام پر کچھ ایسا کالا دھن جو ہے وہ دنیا کے ایک پنامہ نام کے ملک کے اندر پایا گیا تھا اس کے بعد اس کے بعد ایک سیریز آف لیٹیگیشن چلی آج ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکاس کرنے کے لیے پاکستان کے مایناز وکیل ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں پاکستان کی سپریم لیگل فرٹینٹی کے لیڈر کے طور پر ان کے سیکٹری کے طور پر الیکٹ ہوئے دوزر پندرہ سولہ میں اور اس کے بعد ان کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر پنامہ کا ایشو آیا تو پاکستان میں ایک سیاسی جماعت جماعت اسلامی کے سینیٹر جو تھے سراج الحق صاحب ان کے بحاف پر سب سے پہلی جو سپریم کورٹ اور پاکستان کے اندر پیٹیشن فائل کی کہ جس میں سپریم کورٹ کی توجہ اس ایشو کے اوپر مرکوز کروانے کے لیے جو انہوں نے ایک کوشش کی یہ وہ لائر ہیں تو ہم سرمزور باٹس صاحب سے باقی بات جانیں گے کہ یہ ایشو کیا ہے اور اس کے مطالق جو آپ کے سوالات ہمیں ملے تھے ان سے مطالق بھی اسلام حضور باٹس صاحب سے جانیں گے بہت شکریہ سر اسلام علیکم علیکم سلام اچھا سر آپ نے سنو پندورا باکس جس طرح پہلے پنامہ لیکس کا ایشو آیا ہم جو ہمارے ویورز کے کچھ کوششن ہیں اس میں بیسک کوششن جو عام لوگوں کو ہمارے میڈیا کے اوپر چونکہ وہ ایک ریس لگی ہوتی ہے وہ بس یہ شروع ہو گیا کہ کون سی سیاسی پارٹی ہے کون سی جماعت کا کیا چیز کھلی ہے یہ جو بیسک کانسپٹس ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ آفشور کمپنی کیا ہوتی ہے سب سے پہلے یہ آفشور کمپنی ہوتی کیا ہے کون بناتا ہے کیوں بنائی جاتی ہیں اور کیا آفشور کمپنی بنانا اللیگل ہے کیا کوئی یہ جرم ہے کوئی آہ ایسا کوئی گناہ ہے جس جو نہیں بنائی جا سکتی اس کے بارے میں سب سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزاروں لیگل چینل کا اور آپ کا بالخصوص کا آپ نے اس اہم موقع پہ میر سے ویوز لینے کے لیے مجھے موقع دیا احمد پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی آفشور کمپنی کا ایشو آیا پہلے بھی آیا اور اب بھی دوبارہ آ رہا ہے بنیادی طور پہ یہ تو ایک ٹیک سیون ہوتی ہے جہاں پہ انویٹیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کی انویسٹمنٹ یہاں کریں گے تو آپ کو ٹیکس نہیں پڑھیں گے اور وہ سستہ رہے گا اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے ملک سے وہاں پہ پیسہ ٹرانسپیٹ ہوتا ہے اور وہاں جا کے وہ آفشور کمپنی کریئٹ ہوتی ہے اور ہمارے اہم جو لوگ ہیں جو اس وقت کے اقتدار میں شامل لوگ ہیں ان کا نام اس پہ آ جاتا ہے بنیادی طور پہ اس کے بارے میں لیگل تو کوئی رکاورت نہیں ہے آپ پوری دنیا میں کہیں بھی بزنس کر سکتے ہیں اور کہیں بھی آپ اپنی کمپنی کھڑی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی انویسٹمنٹ کا جو پرسیجر ہے وہ ملکی قانون سے مطابقت رکھتا ہے بینکنگ چینل ہے گورمنٹ کی پرمیشن ہے تو دیر از نو ہارم انٹ لیکن پاناما لیکس میں جو ہم نے دیکھا تھا تو ثابت یہ ہوا تھا کہ ان کے سورسز آف انکم جو ہے وہ ویلیڈ نہیں تھے اور اس وقت پانچ سو چھپن کمپنی ایسی نکلی تھی کہ جس میں بیوروکریٹس پولیٹیشنز اور بڑے بڑے بزنسمن ان کے نام آئے تھے جو کہ پاکستان کے ٹیکس کے اداروں سے بھاگے ہوئے تھے پاکستان کی انویسٹیگیشن ایجنسیوں سے بھاگے ہوئے تھے تو اس وقت ہم نے پھر یہ پوائنٹ اٹھایا پوری سپریم کورٹ بارک کی باڈی آگیا ہی تو ہم نے پبلیکلی اس کو ایشیو کو اٹھایا اور پھر اس کے بعد جب کیس ہوا تو میں نے سینٹر سراجولہ کی طرف سے پانچ سو چھپن کمپنیوں کے بارے میں کیس ہی کیا تھا کہ جب یہ اپریل میں ایک چیز پبلک میں آگئی ہے تو پھر گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جن کا کام یہی ہے ایف بی آر ہے ایف آئی اے ہے نیب ہے اور اگر پولینکشنز ہیں تو جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز ہیں جو کونسٹیوشنل بارڈیز کے ذریعے تمام کام کرتے ہیں ان کا کام یہی ہے تو چونکہ گورنمنٹ کے اداروں نے کوئی کام نہیں کیا تھا اس لیے ہم نے وہ کیس دائر کیا جولائی دوہزار سولہ میں اور اس پہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے انورزہی جمالی صاحب انہوں نے کمال میربانی کی ایکشن لیا اور پھر اس کو مین بینچ کے صاحب نے فکس کیا اور اس کیس کے دائر کرے گے پانچ سات دن بعد عمران خان صاحب بھی اور شیخ عبدالشید صاحب جو شیخ عجید صاحب ہیں انہوں نے بھی اس میں آہ پارٹی سپیٹ کیا اب ہمارا جو پوائنٹ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے کہ آپ کے ادارے جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں کیا انہوں نے ان لوگوں کا کوئی احتساب کوئی پروسس کوئی ان پر ورکنگ کی کہ جس کے نتیجے میں آنے والے وقت میں اب جو پنڈورا باکس ہے یا پنڈورا لیکس جو ہیں اس میں ان کے نام نہ ہوتے لیکن چونکہ اداروں نے اس وقت بھی ناہلی دکھائی اور اس کی ویسے اب بھی لوگوں کا ڈر خوف بھی اتر گیا ہے ان اداروں کا اب آپ دیکھئے کہ ریپورٹڈلی سات سو کے قریب اہم شخصیات ہیں جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں پوری دنیا میں جو میں نے دیکھا ہے میڈیا میں کوئی ٹوئنٹی تھاؤزن پلاس ٹوئینو کمپری ہیں جن کا اس طرح کا سارا معاملہ ہے تو اب صورتح علیہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب نے بہت سٹینڈ لیا ٹو تھاؤزن سکسٹین میں اور جوڈیشل کمیشن اور لارجر بینچ اور بہت کچھ کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حکومت اس وقت بھی احتساب کے حق میں تھی آج بھی اس کو وہ ایٹیچوڈ دینا چیئے کیونکہ بائی چانس اب ان کے اپنی گومنٹ ہے اور ریپورٹیڈلی اس پہ ان کے اپنے جو وزراء ہیں اپنے جو ڈیئرز ہیں اپنے گھر سے میں شاہ جو ہے وہ احتساب کا عمل شروع ہونا چاہیے جیسے علیم خان صاحب کا سنا ہے کہ حسین وزیر جو پنجاب کے ہیں وہ ہیں پھر اس کے بعد شوقترین ہے جو فینانس منسٹر ہے پاکستان کے پھر اسی طرح فیصل وارڈا جو ان کے سینیٹر ہیں یہ بہت آؤٹسپوکن لوگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پبلک میں اپنے آپ کو کھول دینا چاہیے شدیر میمن ہے پیپلز پارٹی سے تو انہوں نے کہا کہ پبلک کے لیے آکے کہ جی میرا تو یہ الیکشن آہ سی بھی پہلے اور انکم ٹیکس دپارٹمنٹ میں اور ایف بی آر میں ڈیکلیئر ہے سوال یہ ہے کہ ڈیکلیئر تو آپ نے وہاں کیا لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسرس ڈیکلیئر کرنا ایک پروسس ہے ایسرس کو پراپر لیگل جو فیننشل رسورسز کے ساتھ ثابت کرنا یہ امپورٹنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ گورنمنٹ کو گورنمنٹ کے اداروں کو اور بالخصوص پرائیم منسٹر کو اس پہ ایک ایگزیمپلری ایک احساب کا عمل شروع کرنا چاہیے اور جو ملک سے لوٹی دولت ہے جن جن حکمرانوں کے اندر سے چاہے اپوزیشن سے چاہے بیوروکریٹ سے چاہے بزنسمنوں نے جو اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ دیکھیں مہنگائی کہاں چلی گئی ہے ڈالر کیوں اوپر جا رہا ہے بیقاظ آپ کی ایکسپورٹس ختم ہو گئی ہیں امپورٹس اب بھی آ رہی ہیں اور پاکستان میں اگر پیسہ ہو تو یہ چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس طور پر اگر پاناما لیکس والا سٹینڈ لیا ہوتا اس وقت تو آج یہ وقت ہمارے پر نہ آتا اس وقت بھی اکومت کی ناہلی اور آج بھی میں سمجھتے ہیں ابھی تک کوئی یعنی اب یہ پتہ چلا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہم اپنی کمیٹی بنایں گے یعنی اپنی کمیٹی کا کیا مطلب ہے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو اتنے تو بڑے سیٹ اپ ہیں جو بھی لاکھوں اربو روپے کا بجٹ سر میں میں آپ سے ایک اور چیز جاننا چاہوں گا کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ شرجیل محمد صاحب نے کہا کہ بلکل جی میری ساری جو یہ کمپنیز ہیں یہ ڈیکلیئرڈ ہیں اور ریپورٹر لی یہ سنا ہے کہ جو شاکترین صاحب ہیں جو ہمارے فنانس منسٹر پاکستان کی کی پوسٹ ویسے تو وہ بہت ہی سٹیبل پوسٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر بہت سارے اس حکومت کے اندر جو ہے فنانس منسٹر چینج ہو چکے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اگر شاکترین صاحب کو ہٹا بھی دیا جاتا تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی لیکن سوال یہ ہے جو کہ جنرل پبلک کا ہے ہمارے ویوز بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے وہ ڈیکلیئر کر بھی دی تو آپ کو ضرورت کیا ہے آپ اپنے آپ نے یہ جو آفشور کمپنی بنائی ہے آپ نہ تو وہاں پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ آفشور جیسے ہم نے آپ سے سیکھا ہے پہلے ہی کہ آفشور کمپنی وہ ہوتی ہے جس کا ڈائریکٹلی کوئی کام ہی نہیں ہوتا آفشور کمپنی کا نہ کوئی امپلائی ہوتا ہے نہ اس کا کوئی آفش ہوتا ہے یہ کاغزوں میں کمپنیز ہوتی ہیں اور یہ بیسیکلی صرف بینک اکاؤنٹس کو مینج کرنے کے لیے اور اس کنٹری سے کسی دوسرے کنٹری کے اندر اماؤنٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے یا کچھ خرید و فروخت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں اگر آپ اتنے ایماندار ہیں اور پاکستان میں آپ یہ چیز واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے پالیٹکس کر رہے ہیں ہم بڑے بڑے عوضوں کے اوپر عوام کی مدد کر رہے ہیں عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو خادم سمجھ رہے ہیں عوام کا تو آپ کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ کمپنیز بنانے کیوں بڑتی ہیں کیا ان کا پاکستان کے اندر پیسہ سیکیور نہیں ہے کیا پاکستان کے اندر ان کا کاروبار کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے جو یہ کاروبار ان آفشور کمپنیز کے تھو کر رہے تھے خاص کر آہ کیونکہ concern ہے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں کیا گورنمنٹ کے لوگوں کو یہاں پہ کرنے کی اجازت نہیں یہ بناتے کیوں ہیں کیوں ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ offshore companies ہی بنائیں دیکھیں احمد یہ جو point آپ نے لیا نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی problem یہ ہے کہ پہلے جو باہر سے American lobbies اور British lobbies سب continent پہ انٹریکٹ کرتی تھی تو ہمیں راز اٹھاتے تھے اب انہوں نے ہمارے اندر کالے انگریز ڈھونڈ لی ہیں اب یہ بیسیکلی offshore company کا نام ہی ہے ایسے سے بندی بھی ہیں جو پاکستان میں کہتے ہیں ہمارے assets کوئی نہیں ہے اب وہ یہاں کی قرآن نہیں رہے ہیں وہ دبائی میں رہے ہیں ان کے اربی اربون ڈالر ان کے کاؤنٹوں میں پڑے ہوئے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ ملک کے عدداروں بن کے یہاں کی چیزوں کے سودے کر کے وہاں companies کی جو amounts ہیں وہ ہے میرا ہی point تھا کہ جب ایف بی ایف ای ای یا نیب ان سے پوچھے گی جو گورمنٹ کے ادارے کے جو لوگ ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کو کیا ضرورت پیش آئی تو وہ اس point پہ زیادہ focus کریں گی کہ آپ کا source کیا ہے جب source of income source of finance clear ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کیا پاکستان کے عدد سے جو economy کو siphon off کر رہے ہیں یا پاکستان کی کسی نہ کسی credibility کو compromise کر کے اس کی return وہاں لے رہے ہیں کیونکہ یہاں یہ بھی رہا ہے کہ ایک وقت میں قرآن نے کہا جی ہم نے فلاں فلاں کو دے کے تو اتنی ملین ڈالر لیے لوگ کی بھی transportation ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ عبران خان صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس کو action لیں اور اگلی بات جواب نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو جتنے بھی democratic country ہیں اگر کسی بھی minister کی ایسی بات جو directory اور indirective ملکی مفاد کے خلاف جائے تو وہ سب سے پہلے خود resign کرتا ہے ان good gesture کہ جی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں لیکن یہ ہمارے یہاں ڈھٹائی ہے کہ ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری کہ بدماشی بھی کرنی ہے اور ملک کا پیسہ بھی کھانا ہے اور ملک کے اوپر سوار ہوگو بھی رہنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک good governance کا صور یہ ہے کہ جتنے آپ کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے سامنے مثال بنے گے اب یہ مثال بننے کا ٹائم ہے آپ اپنے بندوں کا حساب لیں اور وہ جب تاکہ حساب نہ دیں وہ بالکل کسی کورمنٹ فنکشنری کے طور پر کام نہ کریں کیونکہ ہمارے جیسے ملک میں یہ چیزیں influence کے لیچے آ جاتی ہیں اب یہ پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ جہانگیر تحین والے issue میں کیا ہوا ہے ایک وقت تھا وہ عدالتوں میں زبانتے مانگتے پھرتے تھے اور اغلا لمحہ جب آپ کے پور political pressure آیا تو national assembly کا issues بنے ہیں بجٹ کی issues بنے تو اب وہی بندہ آپ کو چاہیے ہی نہیں ہے وہی جو شگر معافیہ کنٹرول ہو گئے تو یہ جو بنی ٹریل ہے جب تک clear نہ ہو کسی کو بھی government office join کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے سر آپ نے ذکر کی ہے fbr کا fia کا اور نیاب کا چونکہ آپ نیاب کے pioneers میں رہے ہیں نیاب کے جس دور میں نیاب یہ بنی آپ اس فوجی نیاب کے اندر بھی serve کر چکے ہیں پاکستان کی نیاب کو as a lawyer as a additional deputy prosecutor general پنجاب تو آپ یہ بتائیے کہ اس میں نیاب سے related کیا ہے نیاب اگر اس سارے معاملے کو کاروئی کرنا چاہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا بغیر application کے نیاب کر سکتا ہے کہ نیاب کو کوئی application دے یا نہ دوسری کے نیاب کیا کاروئی کر سکتا ہے اس میں دیکھیں جی سمپل بات ہے نیاب کا section 18 بتاتا کہ آپ نے cognizance کیسے لینی ہے کوئی complaint آئے تو اس کے بھی credentials کو save کر کے protect کر کے without showing anybody ہم اس کو کر سکتے ہیں anonymous complaint پہ بھی ہو سکتا ہے اور خود on his own accord chairman نیاب خود کر سکتا ہے گورنمنٹ کے reference پہ بھی کر سکتا ہے کسی ادارے کی طرح سے بھی شکایتہ سکتا ہے chairman نیاب کے پاس سو موٹو پاور ہے سیکشن اٹھارا clear national accountability orders 1999 کا کہ جس میں chairman نیاب کو پورا اختیار حاصل ہے without any complaint direct action لے سکتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ کیسے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ معاملات کو قانون ہمارے بلک میں موجود ہے صرف implementation کے لیے ایک will power اور loyalty اور حب الوطری چاہیے جو کہ اس وقت بہت ضروری ہے اچھا سر ایک آخری جو سوال ہے وہ تو ہمارا ہوگا کہ اس کیس کا اس کیس میں آپ کا کیا رول ہوگا لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ذکر کیا کہ جو پہلے پنامہ والے جو پینڈنگ لوگ ہیں چونکہ یہ بھی ایک شنید ہے کہ جن لوگوں کا پنامہ میں سکینڈل نکلا تھا اور جن لوگوں کا کیس آج تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا تو possibility ہے کہ ان offshore companies میں ان لوگوں کا بھی دوبارہ نام آ رہا ہے تو ایک تو وہ اس کیس کی فیٹ کیا ہوئی ہے اب تک اور کیا آگے ہو سکتی ہے اور second جو last question ہے بالکل وہ آپ سے directly آپ سے related ہے کہ کیا آپ اس پندورا لیکس سے متعلق بھی سوپریم کورٹ جانے کی آپ کی کوئی ایسی پلاننگ ہے کہ آپ سوپریم کورٹ میں اس پندورا لیکس سے متعلق جا کے کوئی petition فائل کریں گے اس کو challenge کریں گے اس کے متعلق لوگوں کو public کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے دیکھئے یہ جو اس طرح کی litigation ہوتی ہے نا یہ basically آئی opening کے لیے ہوتی ہے اس کا ultimate result تو ہمارے ملک کے اداروں نے نکالنا ہے ہم نے پہلے بھی پاناما لیکس کو challenge کیا اور اس کو public میں لے کے گئے ہم نے بقاعدہ اس وقت میں سیکٹری سوپریم کورٹ بار تھا اس وقت ہماری پوری executive body of the سوپریم کورٹ بار ہم نے پورے ملک میں جلسے کیے عوام کو اگاہ کیا educate کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے case بھی کیا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ معاملہ public میں open نہ ہو ہمیں public میں اس کو educate کرنا چاہیے بتانا چاہیے تاکہ لوگوں کو اپنے real heroes کا پتہ چلے اور پھر انشاءاللہ عزیز جب اگر گورنمنٹ کے ادارے active ہو گئے تب ٹھیک اگر ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ اداروں نے اپنی زبدی ادار نہیں کیا تو پھر لا مالا ہمیں اپنے ملک کی لوٹی دولت واپس لانی ہے ہم نے ان میں سے کسی کو بھی spare نہیں کرنا کہ جو لوگ ملک کی دولت کو لوٹ کے دوسرے ملکوں میں لے جا رہے ہیں اور ہم اس کو خموش تماشہی بن جائیں میں سمجھتا ہوں legal fraternity کا یہ سب سے بڑا طورہ انتیاز ہے کہ پاکستان کو ایک وکیل نے بنایا تھا پاکستان کی ہمیشہ protection میں وکیلوں نے ہی رول پرے کیا ہے تو انشاءاللہ وقت آئے گا تو یہ وقت ثابت کریں گے کہ یہ جو کام جو گورنمنٹ نہیں کر سکی وہ انشاءاللہ وکیل آپ نے پلیٹ فارم سے honorable supreme court میں جا کے اس کو کریں گے انشاءاللہ کوئی deadline آپ دینا چاہتے ہیں حکومت کو کہ اتنا time ہے اس میں اگر حکومت اپنے آپ یا ادارے اپنے آپ سرگرم ہو کے متحرک ہو کے اس activity کو perform کر لیں ان لوہوں سے حساب لے لیں otherwise آپ کیونکہ آپ supreme court bar association کو بھی represent کر چکے ہیں اور آپ بار کے ہر main issue کے اوپر سامنے آتے ہیں تو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسی کوئی deadline ہے کہ اتنی دیر میں حکومت کو چاہیے کہ sort out کر لیں otherwise جو ہے وہ آپ عدالت جا سکتے ہیں دیکھئے یہ کام ایسا ہے کہ جس کے اوپر تو time بھی کسی کو نہیں دینا چاہیے اصولی طور پر کیونکہ یہ اتنے دن ہو گئے ہیں اب تین اکتوبر سے آج ہم چار دن گزر چکے کوئی گرفتاری نہیں ہے کوئی inquiry جو ہے وہ مارک نہیں ہو رہی کوئی سمجھ جاری نہیں ہو رہی کوئی لوگوں کے ناموں کی list ہم نے نہیں آ سکی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مناسب time اس لیے ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ کل کوئی یہ نہ کہیں جی کہ آپ نے government کی داروں کو time نہیں دیا اور اس کو public میں شاید سستی شورت کیلئے آگے آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس میڈیا کے ذریعے ہم پر اغام دینا چاہتے ہیں کہ وکلا برادری سستی شورت کے بالکل قائل نہیں ہے ہمیں اپنی حصیت اور capacity اور لاہ کا پتہ ہے ہم انشاءاللہ we will set the motion of law into force if the government is keep on sleeping ہم ان کو سونے نہیں دیں گے time پورا دیں گے اپنا time لیں reaction time لیں اگر وہ فیل ہوں گے یا اپنے بندوں کو بچانے کی کوشش میں چیزوں کو ڈائی ڈاؤن کریں گے تو پھر انشاءاللہ رزیز ہم اس وقت اپنا لاحمل بھی announce کریں گے فیلال تو میں کہتا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ دا دن بیس دن یہ اپنا فیر لی بتائیں کہ ہم کس دن دن میں یہ کر سکتے ہیں اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر انشاءاللہ فوری طور پہ یعنی کہ جب یہ احساس ہوگا کہ یہ تو صرف حشب ہو رہا ہے اور لوگوں کو protect کیا جا رہا ہے غیر کلونی طور پہ تو انشاءاللہ موسیقی وقت میدان میں آ جائے گا بہت شکریہ یہ اصل مزور باٹ صاحب کا بڑا clear view ہے اصل مزور باٹ صاحب میں اگین ریپیٹ کر دوں کہ وہ لائر ہیں جنہوں نے جب پنامہ کا سکینڈل آیا تھا تو پاکستان کے اندر جو سپریم کورٹ کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اندر جو سب سے پہلی petition فائل ہوئی تھی وہ اصل مزور باٹ صاحب اس میں وکیل تھے انہوں نے جماعت اسلامی کے سینیٹر سراجل حق صاحب کے بیاب پہ وہ petition فائل کی تھی اور چونکہ جماعت اسلامی کی وہ میں بھی اس وقت جو ہے وہ public کے اندر وہ ان کی street power نہیں تھی جو اس وقت عمران خان کی جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہے ان کی پاکستان طریقہ انصاف کی تھی اور جب عمران خان صاحب کی جماعت کی طرف سے عمران خان صاحب نے ایک petition فائل کی اس پٹیشن کا کچھ عرصے بعد تو جماعت اسلامی کی پٹیشن کو بہت زیادہ وہ میڈیا کے اندر جو ہے وہ پذیرائی نہیں مل سکی تو حاصل مزور باٹ صاحب کا بڑا کلیر ویو ہے کہ کچھ ٹائم تک پاکستان کی جو مین لیگل فرٹینٹی کیونکہ یہ پاکستان کی سپریم لیگل فرٹینٹی کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں تو اگر کچھ عرصے تک حکومت اپنے آپ یا ادارے اپنے آپ اس پنڈورا سے متعلق جو لوگ ہیں ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے تو پاکستان کی وکلا کمیونٹی اور بالخصوص جو اصل منظور باٹ صاحب ہیں وہ متحرک ہو سکتے ہیں اور سپریم کورٹ یا پاکستان کی جو پاکستان کے کنسرنٹ ادارے ہوں گے ان کو جگانے کے لیے وہ پٹیشنز فائل کریں گے بہت شکریہ اسلام علیکم